اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ اخروٹ کے بعد جو ہے بادام آ رہا ہے تو کب آ رہا ہے تو جی بادام آ گیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی بادام کے بارے میں کہ بادام بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اس کا تیل استعمال ہوتا ہے اس کا چھلکہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو بے شمار طریقوں سے اور بے شمار چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی بات کریں ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ایک چیز کے لیے فائدہ مند ہے باقی یہ نقصان پہنچاتی ہے صرف اس کا یوز ہمیں صحیح سے آنا چاہیے کہ ہم جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں اور کس طرح سے کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کونٹیٹی کیا ہونی چاہیے تو کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو جناب بات ہو رہی ہے آج بادام کی المنز کی اور بچے بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو سوئی ڈیشز کے اندر ڈر رہا ہوتا ہے شیر خورمے میں ڈر رہا ہوتا ہے اس کے حلوے بن رہے ہوتے ہیں اس کی بادام برفی ٹوفیاں پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہوتا ہے تو آج ہم ایسی کوئی چیز بنائیں گے نہیں بلکہ آج ہم بتائیں گے کہ ہم بادام سے کس کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کون سے مسئلے کے لیے ہم بادام کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم آج اپنے بادام کی ڈیٹیل جاننے کے لیے اس کو ڈسکور کرنے کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو بادام جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ دو طرح کے بادام آتے ہیں میٹھا بادام ہے کڑوا بادام ہے میٹھے بادام بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں کڑوا بادام اگر آ جائے ہیں موہ میں اگر کوئی کڑوا بادام آ جائے تو پورا موہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور بہت برا لگ رہا ہوتا ہے لیکن کڑوا بادام کی جو افادی آتا ہے وہ اپنی جگہ اس کے بے شمار فائدہ ہیں میں بتاؤں گے اگر کبھی ایسا ہو اس لیے کہ کڑوا بادام بہت سستا ملتا ہے اور میٹھا بادام اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو کڑوا بادام کے جو فائدہ ہیں جب آپ اس کو سنیں گے خاص کر بیوٹی کے لیے تو وہ بہت افیکٹیو ہے جہاں تک کھانے کی بات ہے تو ہم اس میں میٹھا بادام استعمال کرتے ہیں ہم شروع کریں گے آج سر سے لے کے پیر تک تمام چیزوں کو کور کریں گے پہلے یہ بادام آپ لیکھ رہے ہیں بادام اس کے کلر بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا تیکسچر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے امریکن بادام ہوتا ہے جگہوں کے بادام ہوتے ہیں لیکن جو بادام ہوتا ہے اس کے کلر میں اس کے ٹیسٹ میں اس میں فرق ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بالوں کی بالوں کے لیے جو ہے بادام کا تیل بہت افیکٹیو ہے اگر آپ کے بال بہت رف ہیں اس لیے کے ٹریٹمنٹ بہت ہو رہے ہوتے ہیں بلو ڈرائی کر رہے ہیں کلرز کر رہے ہیں سٹریکنگ اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بادام کا تیل بہت افیکٹیو ہے جب ہم یہ تمام ٹریٹمنٹس کرتے تو بال رف ہو جاتے ہیں اور سپٹ اینڈز بن جاتے ہیں دو موہیں بال بن جاتے ہیں اس کے لئے بادام کا تیل آپ لیجئے تقریباً آدھا کب بادام کا تیل لیجئے آدھا کب آپ زیتون کا تیل لیجئے دونوں کو ملا لیجئے اور اس تیل کو تھوڑا سا آپ نے نیم گرم کرنا ہے گنگنہ جسے کہتے کر کے آپ نے اینڈز میں لگانا ہے اینڈز میں لگا کے خوب مساج کرنا ہے دین اس کو ہوت ٹاول سے ریپ کر لیجئے یا کلنگ شیٹ سے ریپ کر لیجئے تقریباً بیس منٹ کے لیے ٹوینٹی منٹس کے لیے دین اس کو واش کر دیجئے مائلڈ شیمپو یوز کیجئے واش کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ٹاول سے اس کا مساج کرنا ہے ڈرائر یوز نہیں کرنا ہے ٹاول ڈرائے ہوگا یہ ہفتے میں آپ نے دو بار کرنا ہے جو آپ کے سپلٹ اینڈز ہیں وہ خود ہی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے جھڑ جائیں گے آپ کے بالوں کی جو اینڈز پھٹے ہیں وہ بہتکل سمود ہو جائیں گے اور بال بہتکل سلکی ہو جائیں گے اور رفنس ختم ہو جائے گے دوسری بات آتی ہے بچوں کے بالوں کی جب بچے نیو برن بچہ ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ اس کے بال بہت ہلکے ہیں ایسا کیا کیا جائے کہ اس کے بال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں تو اس کے لیے جو ناریل کی چھال ہوتی ہے وہ آپ جلا لیجئے اس کے ساتھ تھوڑے سے بادام جلا لیجئے اور ان دونوں کو جلا کے اس کا کوئلہ بنا کے اچھا بادام جو ہے کڑوے لیجئے گا اس میں بادام جلا لیجئے اور ناریل کے جو اپر کا جو خول ہوتا ہے جس میں بال لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جلا کے اس کو آپ جو ہے بادام کے تیل میں یا اس کو آپ ناریل کے تیل میں مکس کر کے وہ بچوں کے سر پر لگانا شروع کریں خاص کر نیو بانڈ کے تو آپ جیسے جیسے لگائیں گے جو شیپ بنائیں گے ہیر لائن کی جو شیپ بنائیں گے بال ویسے ہی نکلیں گے یہ بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے نیو بانڈ کے لیے تیسری چیز آتی ہے بچوں کی مالش جب ہم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں نیو بانڈ بی 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 بہت نازک سا ہوتا ہے کمزور بھی ہوتے ہیں بچے تو مائے چاہتے ہیں کہ بچہ ہلدی بھی ہو اس کی ہڈیاں سٹرانگ ہو اس کی گروت اچھی ہو اس کے لیے جو ہے سب سے اچھا ہے کہ آپ زیتون کا تیل لے لیجئے یا ناریل کا تیل لے لیجئے یا بادام کا تیل لے لیجئے اس کے اندر جو ہے آپ نے باداموں کو جلانا ہے تقریباً ایک پاکے قریب آپ تیل لیجئے اس میں آپ مٹھی بھر بادام ڈالیے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے بادام اس کے اندر جل کے کوئلہ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ان باداموں کو اس کے اندر مکس کر کے اس کو چھان لیجئے کپڑے سے اور اس تیل کی بچے کے مالش کیجئے خوب اچھی طرح سے خاص کا اس کے پیروں پہ ہاتھوں پہ جوائنٹس پر اس کا مساج کیجئے اور آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد بچے کو مساج کیا اس کو نہلا دینا چاہیے تیل لگا کے چھوڑنا نہیں چاہیے تو آپ اس کو پھر ڈیلی بیسیس پس کو شاور دیجئے تو آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کی ہیلس بھی اچھی ہو رہی ہے اس کی اسکن بھی اچھی ہوگی اور اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اس کے بعد بات آتی ہے سر کے بعد ہم آتے ہیں آنکھوں کے اوپر بادام جو ہے بلرڈ ویجن یا ویک آئی سائٹ کے لیے بہت افیکٹیو ہوتا ہے جن کا بلرڈ ویجن ہو جائے دھندلا جن کو نظر آتا ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بادام جو ہے رات کو بادام پانس سے سات دانے بادام بھگو دیجئے صبح کے بعد جب یہ اس کا چھلکہ نرم ہو جائے گا تو اس کی سکن کو آپ نے اتارنا ہے ابھی تو خوش کہہ اس کی سکن اتر جاتی ہے اس کی سکن اتار کے آپ نے سات بادام جو ہے اللہ کا نام یا رحیم ہو پڑھ کے جو ہے اس پر دم کر کے کھا لینا ہے یہ آپ جب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بلڈ بجن ہے وہ بھی صحیح ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے میمری جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے خاص کر وہ بچے جو پڑھنے میں کمزور ہیں ان کو اس طرح سے آپ دینا شروع کیجئے تو بچے کا جو مائنڈ ہے وہ شارپ ہوتا ہے اس بادام کو اس طرح سے آپ نے کھانا ہے لیکن جب بھی آپ کھائیں گے رات کے بھیگے میں بادام ہمیشہ اس کے سکن اتار کے کھائیں گے اس کے بعد آنکھوں کے بعد آتے ہیں ڈارک سکرز جب پوری پوری رات جاگتے ہیں نین پوری نہیں ہوتی آئیس ایڈ ویک ہوتی ہے تو ڈارک سکرز ہو جاتے ہیں ڈارک سکرز کے لئے کیا کیا جائے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے باداموں کو بھیگو دینا ہے اس کی براون اس کی نتارنی ہے اس کے بعد اس کو پانی سے نکال کے اس کو بلینڈ کرنا ہے پیسنا ہے اگر اس کو آپ کھرل میں پیستے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پیسنا شروع کریں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کے اندر دودھ ملاتے جائیں گے دودھ ملاتے جائیں اس کو پیستے جائیے جب اچھی طرح سے وہ کریمی پیسٹ بن جائے گا اس کو جو ہے آپ نے چند کترے بادام کا تیل دالنا ہے اور اس کو بنا کے آپ رکھ لیجئے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو ہلکا سا لگانا ہے بہت زرا سا لگائیں گے لگا کے ہلکا سا جو ہے آپ رنگ فنگر سے اس کا مساج کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے بہت تھک لیئر نہیں لگانی ہے اس لیے بہت ڈیلیکیٹ ایریا ہوتا ہے اس پہ سرم بہت زرا سا لگا کے ایبزورف کر دیں گے اور سو جائیں گے مورننگ میں آپ نے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ ہائلورنک میس جو ہے وہ فیو ڈروپس لگا لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ ہی دنوں میں ڈارک سکس جو ہے وہ کلیر ہونا شروع ہو جائیں گے انڈر آئی جو سکن ہے وہ سمود ہونا شروع ہو جائے گی اور آنکھیں بڑی برائٹ جسے کہنا چاہیے بہت کھلی کھلی سی ہو جائیں گی فریش ہو جائیں گی چمکدار روشن آنکھیں ہو جائیں گی آنکھوں کے بعد جب ہم اپنے چہری کی طرف دیکھتے ہیں تو پیگمنٹیشن آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے چہرے پر دھبے آ جاتے ہیں پیگمنٹیشن چھائیاں جسے کہتے ہیں چھائیاں ہو گئی ملازمہ ہو گیا آپ کا بٹر فلائی پیگمنٹیشن ہو گئی ہے براؤن سپورٹس ہو گئے ایج سپورٹس ہو گئے براؤن تل ہو گئے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری خوبصورتی کو ماند کرتی ہیں رنگ ہو رہا ہوتا ہے لیکن چھائیاں یا آپ کے ملازمہ یا جسے کہتے ہیں براؤن سپورٹس یہ بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے ٹیٹمنٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں خود ہمارے پاس رساس ودا میں یہ ٹیٹمنٹ موجود ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا یا بہت سے لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو جو جلدی سے صحیح ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے کڑوے ودام لینے ہیں کڑوے ودام کا آپ نے پیسٹ بنانا ہے اس میں آپ نے دھائی جو ہے بلکل کھٹا ہوا وہ جو دھائی ہوتا ہے وہ ملانا ہے تقریباً پانچ ادھر ودام کا پیسٹ بنانی ہے اس میں ون ٹی سپون بلکل کھٹا دھائی یا چھات جو ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہے اس کے اندر مکس کر کے اس میں چٹکی بھر ہلدی ڈالنی ہے اگر اسکن بہت سینسٹیف ہے اور فورمولا کریم سے اسکن ڈیمیج ہوئی بھی ہے اس میں آپ نے ایلو ویرا جیل لازمی ملانا ہے یہ آپ کی اچھی سی کریم بن جائے گی فیس کو واش کیجئے ایم بیڈ گلو کے ساتھ فیس کو واش کیجئے ڈرائے کیجئے اس کے اوپر پورا یہ کریم کو لگا کے ہلکے ہاتھ سے مساج کیجئے مساج کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اس آدھے گھنٹے میں آپ نے نہ دھوپ میں جانا ہے نہ کچن میں جانا ہے ایسی تھنڈی جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے اس کو پروپر جب یہ آدھا گھنٹہ ہو جائے تو سن بلوک لگائیں گے اکارڈنگ یور سکن آپ کے سکن کیسی ہے آپ کے سکن کی ٹائپ کیا ہے موسم کیا ہے اس کے حساب سے سن بلوک لگائیں گے دن آپ کچن میں جائیں گے اور سن سکرین کے بغیر کچن میں یا بہار آپ کو نہیں نکلنا ہے جن کی بہت زیادہ پیگمنٹیشن ہو گئی ہے وہ پیگمنٹ آؤٹ کریم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بہت جلدی فائدہ ہوگا اس کے بعد جو ہے بدام کی ایک بڑی مزیدار چیز ہے جس کا ہم خواتین بہت شکار ہوتی ہیں وہ ہیں موڈ سوئنگز خواتین مردوں میں بھی ہوتا ہے بھر خواتین کا یہ بہت ایشو ہے ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں پل میں تولہ پل میں ماشا کبھی دپریشن ہو رہا ہے کبھی ان کو خوشی ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چڑھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھے ایک دم ڈپریشن کا دورہ پڑ گیا ہے یہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں مگنیشیم کی کمی کی وجہ سے اور اس کے لیے مگنیشیم کے جو یہ ساشے بھی مر رہے ہوتے ہیں ٹابلٹس بھی مر رہی ہوتی ہیں لیکن ہر کوئی ایزیلی وہاں نہیں لے سکتا ہے تو اس کے لیے بدام بیسٹ چیز ہے روز آنا ساتھ سے دس بدام چبا کے کھا لیجئے اگر ویسے نہیں اچھے لگ رہے تو اس کو پانی میں بھگو دیجئے چھلکہ اتار کے پھر کھا لیجئے لیکن یہ بیسٹ سورس ہے مگنیشیم کی اگر آپ یہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ موڈ سوئنگز جو ہے وہ آپ کے ہونا ختم ہو جاتے ہیں اور آپ ایک اپنے بہت ہسی خوشی رہتے ہیں آپ کا جو موڈ ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے یہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ موسم چینج ہونے کے ساتھ جن کو خانسی کی شکایت ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے پیسٹ بنا کے تک بادام کا پیسٹ بنا لیجئے بادام کا پیسٹ بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا شہت ملائیے جس سے پانچ بادام لیے اس کا پاورڈر بنایا ہے وان ٹیبل سپونز میں شہت ملائیا ہے تقریباً وان فور ٹی سپون جو ہے اس کے اندر آپ نے کالی مرش ملائیے اس کو بنا کے رکھ لیجئے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو انگلی سے چٹانا ہے دو سال تک کے بچوں کو پانچ سال سے زیادہ کے بچوں کو چوتھائی چمچ دینا ہے صبح دوپیر شام اور بارہ سال سے بڑے جو لوگ ہیں ان کو ون ٹی سپون صبح اور شام دینا اس کے اوپر پانی نہیں پینا ہے اگر پانی کا زیادہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے آپ پینا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ تھوڑا سا دودھ پی سکتے ہیں وہ بھی گرم یا آپ کہوہ یا گرین ٹی پی سکتے ہیں بادام کی ایک خاص بات جو کہ بہت سنی ہوگی اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا وہ آئی سائٹ کے لیے ہے کہ اگر آپ اس کو فورٹی ڈیلز کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنے آئی سائٹ میں خود واضح ڈیفرنس نظر آئے گا اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اس کی جو ایک وقت کی ڈوز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا طریقہ سات عدد بادام ہوتے ہیں پانچ دکنی مرچ ہے ایک چائے کا چمچہ سونف ہے اور آدھا چائے کا چمچہ مصری ہے یہ چار چیزیں ہیں اس کو آپ نے پاودر نہیں بنانا ہے اور اگر اچھا ہے اگر اس میں آپ پانچ عدد الائچی کا دانہ بھی ایٹ کر لیں لیکن ان کو اپنے موٹا موٹا کوٹنا اس کو چبانا اس کی شرط ہوتی ہے چبا کے کھانا اس کی شرط ہے تو آپ نے اس کو موٹا موٹا کوٹنا ہے اور یہ رات کو آپ نے سونے سے پہلے اچھی طرح سے چبا کے کھانا ہے اور اس کے کھانے کے بعد ایک گھنٹے تک پانی نہیں پینا ہے بچے پانی بہت مانگتے ہیں تو ان کو آپ ایک کپ دودھ دے دیجئے لیکن آدھے گھنٹے سے پہلے پانی بلکل نہیں دینا ہے یہ لگتار 40 دیز کیجئے آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ کا ویجن جو ہے وہ برائٹر بہت کلیر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں گلاسز لگا رہے ہیں وہ سب کچھ لگائی ہے لیکن یہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اس لئے کہ یہ بہت ضروری ہے وہ تمام لوگ جو ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں وہ تمام جو لوگ جو بہت ویکنس کا شکار رہتے ہیں ان کو لگتا ہے ان کی ایمینیوٹی بہت کم ہے اور کسی بھی چیزیں مٹی بھی اڑی ہے تو بیمار ہو گئے الرجی ہو گئی خانسی ہو گئی وہ بہت ویک بچے بھی ہوتے ہیں بھوڑے بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں تو ان کو بادام روزانہ کھانے چاہیے پانس سے دس بادام اگر ڈیلی کھاتے ہیں تو وہ ان کے لئے بہت اچھا ہے اٹھی کے لئے الرجیز ہو جاتی ہیں اٹھی کے لئے سکن بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے اس کے لئے بادام کا پیسٹ بھی لگا سکتے ہیں یا بادام کا تیل بیسٹ ہے آپ اس کا ریگولر مساج کیجئے راست سونے سے پہلے بیلی بٹن میں آپ کا جو ناف ہے اس کے اندر بادام کا تیل ڈالیے پیروں کے تلووں پہ بادام کا تیل لگائی ہے کان کے پیچھے بادام کا تیل لگائی اور نیک کے پر جو گردن ہے اس کے پیچھے بادام کا تیل لازمی لگائی ہے یہ بہت ضروری ہے تو آپ کی باڈی جو ہے نومل ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ لوگ جن کے سکن بہت زیادہ ڈرائے رہتی ہے کچھ بھی لگا لیں ان کے اوپر کوئی کریم سوٹ نہیں کرتی ان کو بہت خاص میڈیکیٹڈ کریمز ہمیں بنا کے دینی پڑتی ہیں ان کے لئے کروے بادام کا تیل نعمت متبرکہ جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عطا ہے اگر وہ جن کی سکن ایکسٹریم راہ ہے جن کی سکن فرمولا کریم کے بعد بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے وہ لوگ جو ہے کروے بادام کا تیل لگانا شروع کر دیں اور اگر بہت زیادہ جنہوں نے کیامیکلز لگائیں یا دواؤں کی رییکشن کی وجہ سے ان کے سکن خراب ہو رہی ہے تو اس میں ایلو بیرا جیل ملائیں کروے بادام کا تیل لیں اور اس کا ریگولر مساج کرنا شروع کر دیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ڈیمیج سکن آپ کی ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کیور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسکن نومل کنڈیشن میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ضرور استعمال کیجئے گا اس لئے کہ فرمولا والے جو پیشنٹز ہیں وائٹننگ کریم والے جو پیشنٹز ہیں ان کی سکن بہت ڈیمیج ہوتی ہے بقاعدہ ان کی سکن پھٹ رہی ہوتی ہے درائے ہو کے تو ان کے لئے کروے بادام کا تیل بہت زبردست چیز ہے خالی بادام تو کھاتے ہی ہیں خانسی کے لئے بھی بادام بہت اچھا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا لیکن اگر اس میں آپ گوڑ ایٹ کر لیتے ہیں تو گوڑ کی کیا ہی بات ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ خانسی میں یہ بہت زیادہ افاقہ دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہوگے بادام کے ساتھ میں نے گوڑ رکھا ہوا ہے میں سے تو خیر میں آسری بادام کا بتا دی تھی لیکن گوڑ کا میں بتا دوں گوڑ کھاتے ہیں شکر بہت استعمال ہونے لگ گئی ہے خاص کا ڈائیٹ کانشنس لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جو واقعی پرانے زمانے کے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ گوڑے رنگ کا زمانہ ضرور ہے لیکن سفید چیزیں صحت کے لئے نقصان دیں تو وہ چینی کی جگہ جو شکر استعمال کرتے ہیں شکر جو ہے گوڑ کیا اس کی چینی کو کہا جاتا ہے اور گوڑ جو شکر ہے وہ گنے سے جو بناوا ہے وہ پیور وہ گوڑ ہوتا ہے اس کو شکر کہا جاتا ہے اس کو پروسس کرتے ہیں تو وہ چینی بنتی ہے صحیح معنوں میں اگر آپ پیور گوڑ استعمال کرتے ہیں تو وہ اینمک پیشنٹس کے لئے بہت زبردست چیز ہے پیٹ کے امراض کے لئے بہترین چیز ہے آپ کی خون کی کمی دور کرتا ہے پیٹ کے جتنے امراض ہیں ان کو صحیح کرتا ہے شدید گرمیوں میں اگر گوڑ کا استعمال کرتے ہیں ستو کے ساتھ یا خالی گوڑ کا شربت پیتے ہیں تو یہ گرمی کے اثر کو زائل کرتا ہے لو کے اثر کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ گوڑ جو ہے خانسی کے لئے بہت اچھا ہے اس کو آٹے کا جو حریرہ ہم بناتے ہیں گوڑ کے ساتھ آٹا ہے آٹے کو بھونی ہے اس کے اندر دیسی گھی ڈالی ہے تھوڑا سا اور اس میں گوڑ ڈال کر اس کا حریرہ بنتا ہے یہ خانسی کے لئے چیسٹ انفیکشن کے لئے بیسٹ ہے اس میں اگر تھوڑ سے تین سے چار ودام بھی پیس کے ڈال دیں تو یہ بلغمی خانسی کے لئے ڈرائے کف کے لئے اور چیسٹ انفیکشن کے لئے ایکسسلنٹ چیز ہے اس کے علاوہ انفرٹلیٹی کے لئے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں گوڑ کا ایک کہوہ بنتا ہے اگر خواتین کے منسٹرل سائیکل کا ایشو ہے تو اس کے لئے گوڑ بہت افیکٹیو ہوتا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں اس کا دسکرپشن میں اس کی ڈیٹیل موجود ہوگی تو اس کو آپ فالو کر لنک کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفرٹلیٹی کے لئے اور فیمیل جو پرابلمز ہیں اس کے لئے گوڑ کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو بھی باقی ہیں لیکن اگر صرف ہم بدان پر اگر بات کریں گے تو شاید دو دن بھی کم پڑ جائیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر چیز میں بے شمار بے تہشہ فائدے رکھے ہیں لیکن جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کو استعمال کیجئے اس سے فائدہ اٹھائیے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگ فائدہ اٹھائیں اور اب جو آنے والی چیز ہے جو انشاءاللہ اب ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے انتہائی زبردست جنت کا پھل اور وہ ہے انجیر تو انجیر کو دیکھنا مت بھولیے گا کہ کم چیزیں ہوتی ہیں اور کمال چیزیں ہوتی ہیں اس کی تو وہ ضرور آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اس کے لئے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تک کہ جیسے ہی انجیر کی ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ کے پاس نوٹیفکیشن آجائے اس لئے کہ کچھ ایسی بیماری ہیں جو کہ سو بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے اور اس کا علاقہ صرف انجیر میں موجود ہے تو اس کے لئے آنے والی ویڈیو کا انظار کیجئے اور فیڈبیک دینا مت بھولے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ